السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزد حاضرین آج کے اس مبارک موقع پر جناب کوثر مہیدین صاحب امیدوار حلقہ کاروان مجلس استحاد المسلمین اور جناب نصیر صاحب کارپوریٹر نانال نگر اور اسی طریقے سے خلاف گلکنڈا کے نمائندہ کارپوریٹر اور لنگر ہاؤس کے نمائندہ کارپوریٹر اور دگر احباب الحمدللہ یہاں پر تشریف فرما ہے اور اس موقع پر ہماری جمعیت اہل حدیث کے نائب امیر جناب عبدالغنی صاحب اور اسی طریقے سے نائب نازیم اور نازیم تنظیم جناب لیاقت صاحب اور نازیم مالیہ جناب عبدالخادر بن عبدالرشید صاحب اور نوید باشا صاحب معاون نازیم مالیہ یہاں تشریف فرما ہے اور آپ تمام حضرات ایک اہم مقصد کے تحت یہاں پر جمع ہوئے ہیں میں آپ تمام کا تہدیل سے استقبال کرتا ہوں اہلوں وسہلن ومرحبابکم یہ پہلا موقع ہے کہ جناب کوثر مہددین صاحب اور ان کے رفقہ آپ سے ملاقات کے لئے آئے ہیں عزیدان محترم اس وقت ہم ہر چیز سے بخوبی واقف ہیں ملک کے حالات سے اور ملک کی قیفیت سے بھی ہم واقف ہیں ہر طرف افرا تفریح کا ماحول ہے اور ہمارا دشمن ہم میں اقتلاب ڈال کر بدامنی پھیلانا چاہ رہا ہے کہیں ہمیں امن نظر نہیں آ رہا ہے ایسے وقت میں ہم تمام مسلمانوں کا اتحاد وقت کی اہم ترین ضرورت ہے یہ وقت ہے کہ ہم تمام کو انتہائی غور و فکر اور تدبر کے سے کام لینا ہوگا اور کام کرنا بھی ہوگا ہمارے باپ دادا کے قون پسینے سے یہ ہندوستان سہراب ہوا ہے آج اجنبیت کی نگاہ سے ہم کو ہی دیکھا جا رہا ہے آج ہمارے درمیان مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار جناب کوثر مہددین صاحب تشریف لائے ہیں ہم آپ کے سامنے اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ الحمدللہ جمعیت اہل حدیث حیدرباد و سکندرباد اور خصوصاً حلقہ کاروان ایک عرصے سے مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ ہے اور ہمیشہ مجلس کی تائید کیا ہے اور انشاءاللہ اس الیکشن میں بھی ہم مجلس اتحاد المسلمین کی تائید کا اعلان کرتے ہیں اور میں یہاں پر آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ حالات انتہائی سنگین ہیں حالات پر گہری نظر رکھتے ہوئے اپنے خدم آگے بڑھائیں خوم کی پیاس بجھائیں اور ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف اور ان کی راحت کو اپنی راحت سمجھیں ہمارا مذہب ہمارا اسلام ہم کو قوم کا خادم بن کر کام کرنا سکھاتا ہے ہم اپنے آئین اور دستور کو ملحوظ رکھتے ہوئے آگے بڑھائیں کئی ایک مسائل ہیں جس کی طرف انتہائی یک سوئی انتہائی ضروری ہے اور چند ایک مسائل جو غور طلب ہیں آپ ہمارے امیلے صاحب ہیں اور انشاءاللہ آپ آئندہ بھی رہیں گے ہم اپنی بات کھل کر آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلی بات یہ ہے مسجد عبدالرزا قلسمپورا کاروان یہ انتہائی بری حالت میں تھی لوگ اس مسجد کو آٹو گیاریج بنا لیے تھے اور اس کا استعمال غلط طریقے سے ہو رہا تھا الحمدللہ تیرہ سال قبل اس کو آباد کیا گیا اس میں پنج وقتہ نماز اور جمعہ کا خطبہ پابندی سے ہو رہا ہے لیکن آج تک پڑوسی کا دروازہ مسجد کی اندرونی حصے میں کھلتا ہے اور گاڑیاں پارک کی جاتی ہیں اس کی تعمیر سے روکا جا رہا ہے بہت تکلیف کے ساتھ صرف وہاں پر ٹین شیٹ اب تک ڈالا گیا ہے اس میں کسی قسم کی تعمیر کو سختی کے ساتھ روکا جا رہا ہے آپ سے یہ گزارش ہے انتخابات کے بعد یا اس سے قبل اگر ہو سکے آپ اس مسئلے کی یک سوئی کریں اور اس مسئلے کو حل کریں دوسری بات خادرباق میں تقریباً تین ماہ قبل ایک لڑکے کا قتل ہوا تھا جس میں آپ تمام نے ایک اچھا رول ادا کیا اور میں خود بھی عثمانیہ ہاسپیرل میں تھا اور اس لڑکے کو میں نے ہی غسل دیا اور کفن کے بعد جب مسجد میں لائیا گیا تو میں نے نماز جنازے سے قبل ایک مختصر بیان کرتے ہوئے امیلے صاحب کی موجودگی میں نصیر صاحب کی موجودگی میں اور خادرباق کے صدر صاحب کی موجودگی میں میں نے اعباد کہی تھی کہ لڑکے کے والدین غریب ہیں اور ان کے ساتھ یہ حدثہ پیش آیا ہے ان کی مالی مدد کی جائے اس وقت ایک خون دیا گیا تھا لیکن ابھی تب کچھ نہیں ہوا ان کے سرپرست مجھ سے بارہا کہے آپ کہے تھے کہ کچھ ہماری مدد کی جائے گی لیکن اب تک نہیں کی گئی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس طرف توجہ فرمائیں یہ مجبور والدین ہے ان کے لئے کچھ نہ کچھ آپ ضرور مدد کریں اور ایک اہم بات یہ ہے کہ رمضان میں کئی ایک مساجد میں کولر وغیرہ دیئے گئے لیکن ہماری مساجد اس سے محروم رہیں ایسے اس کی موم میں ہمارا بھی حق ہے آپ خاص طور پر ہمارا خیال رکھیں اور یہ بات ضروری ہے جو یہاں پر بتانا ہے کہ اس مسجد کی تعمیر کے وقت جب بلدیا سے رکاوٹ آئی آپ کو جب ہم نے توجہ دلائی آپ نے اس جانب توجہ دی اور ہمارے مسائل کو حل کیا اور کام میں کسی خسم کی رکاوٹ آنے نہیں دی اسی طریقے سے یہاں پر گیٹ کا مسئلہ تھا جو بہت سنگین مسئلہ تھا شدید اختلافات کا اندیشہ تھا اس وقت بھی آپ یہاں تشریف لائے اور احسن انداز میں اس مسئلے کو حل کیا اس پر بھی ہم آپ کے بہت مشکور و منون ہیں ہماری غیر موجودگی میں بھی آپ نے یہاں کا دورہ کیا اور حالات کا جائزہ لیا یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں اب اس وقت شہر حدرباد و سکندرباد میں عداد و شمار کے مطابق تقریباً چار لاکھ سے زائد اہل حدیث ہیں اور درسوں سے زائد ہماری مساجد ہیں اور خود اس حلقہ کاروان میں باویس مساجد ہیں اور کچھ زیر تعمیر بھی ہیں ان کی طرف توجہ کی ضرورت ہے جبکہ مجلس اتحاد المسلمین اس بات سے بخوبی واقع ہے کہ تقریباً نوت فیصد سے زیادہ لوگ مجلس کے حق میں اپنا اوٹ استعمال کرتے ہیں اس موقع پر بھی ہم آپ کی کھل کر تعاید کرتے ہیں اور ہم آپ کے حق میں دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو کامیابی نصیب فرمائے اور اس سلسلے میں آنے والی رکاوٹوں کو اللہ تعالی دور فرمائے اور ہم اس سلسلے میں جو بھی تعاون ہو سکے انشاءاللہ ہم کرنے کے لئے تیار رہیں گے اور ہماری خواہش یہی رہے گی ہماری کوشش یہی رہے گی کہ ہمارے اس حلقے سے ہمارا مسلم نمائندہ منتخب ہو اس کے لئے ہم تیار ہیں اور ہمارے حلقوں میں بھی ہم انشاءاللہ تعالی اس کا پرچار کریں گے اور لوگوں میں بھی انشاءاللہ تعالی ذہن بنائیں گے ہمیں امید ہے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے سابقہ میں آپ جس طرح منتخب ہیں انشاءاللہ اس مرتبہ بھی اسی انداز سے آپ منتخب ہوں گے السلام علیکم موسیقی موسیقی